بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس کا آغاز تلاوتیں قرآن کریم سے کریں گے میں متعلیمات میں سے کسی ایک متعلیمہ سے گزارش کروں گی کہ تلاوت پیش کریں سلام علیکم ٹکنم اپ بروقاتم cui متعلیمہ کمیدی چیر جی سکس سرکتی ہے جی اسک سرکت تلاوت پیش کریں گزارش کریں جی اسکس سرکتی ہے اسلام علیکم میں اب ہو گیا ہوں نہیں رہا تھا اکی اٹھیک ہے شرکیجی پیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتا اللہ ملک الحق وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ عَنْ يُقْدَوْا مِنْ قَبْلِ عَنْ يُقْدَوْا إِلَيْكَ وَحْجُحْ وَكُلْ رَبِّ زِدْنِي قِلْمًا پس اللہ سچا بادشاہ بہت رفیش شان ہے پس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر پیشتر اس کے کہ اس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے سورة توح خواہ آیت نمبر وان وان فائل جی سب تمہلنا بہت شکریہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے متعلیمات میں سے کسی ایک متعلیمہ سے گزارش ہے کہ مائک پر آئیں جی سیکس تری تھی وان فائف سیفن اسلام علیکم جی وآلہ وسلم ورحمت اللہ جی پلی شروع کیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد آلی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالی کی کتاب یعنی قرآن مجید سے ایک حرف پڑا اس کے لیے اس کے بدلہ میں ایک نیکی ہے اور یہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ علم ایک حرف ہے میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے یعنی صرف تین حرف پر مشتمل لفظ پڑھنے پر بھی تیس نیکیوں کے برابر عجر ملنے کی خوشخبری دی گئی ہے جزاو کم اللہ بہت شکریہ حسنل سا جی اندر پیس کسی ایک متعلیمہ کم آج دی جی شاہدی مبارک پیش کرنے کے لیے جی سکس تری وان سکس فور جی والکم سلام ورحمت اللہ جی پیش شروع کی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد مبارک حضر خلیفہ المسیح الخامس ایدہ واللہ تعالی بن اسراللزیز ہمارے بچے عموماً ماشاءاللہ بڑی چھوٹی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں جن کی ماں کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جلد قرآن کریم ختم کرے وہ ان پر بڑی محنت کرتی ہیں یہاں بھی اور مختلف ملکوں میں جن میں جاتا ہوں تو وہاں بھی بچوں اور والدین کا شوق ہوتا ہے کہ میرے سامنے بچوں سے قرآن کریم پڑھا کر ان کی آمین کی تقریب کروائیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کروانے کے بعد پھر ان کی دہرائی اور بچے کو مستقل قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے عموماً اتنا تردد اور کوشش نہیں ہوتی جتنا ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کروانے کیلئے کی جاتی ہے کیونکہ میں عموماً جب پوچھتا ہوں کہ تلاوت باقاعدہ کرتے ہو یا نہیں تو عموماً تلاوت میں باقاعدگی کا مصفت جواب نہیں ہوتا حالانکہ ماں اور باپوں کو قرآن کریم ختم کروانے کے بعد بھی اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ بچے پھر باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں بس اپنی فکریں صرف ایک تفہہ قرآن کریم ختم کرنے تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ بعد میں بھی مستقل مزاجی سے اس کی نگرانی کی ضرورت ہے یقیناً پہلی مرتبہ قرآن کریم پڑھانا اور ختم کروانا ایک بہت اہم کام ہے بعض ماہیں چار پانچ سال کے بچوں کو قرآن کریم ختم کروا دیتی ہے اور یقیناً یہ بڑا محنت طلب کام ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مستقل مزاجی سے اسے جاری رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے خطباتِ مسرور جلد نو صفحہ چھے سو سولہ رزاکم اللہ بہت شکریہ علیک السلام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربی روور کا مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ اسلامی کلندر کا تیسرا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا سرور کائنات حضرت ختم النبی جین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی جو دنیا کے لئے رحمت اللہ العالمین بن کر نازل ہوئے اور آپ کا پیغام رحمت محبت اور عمر سلامتی سارے جہان کے لئے ہے آج موضواتی لیکچر میں سرحامیم السجدہ کی آیت نمبر پانچ میں بشیر اور نظیر کی صفات پر دیا جائے گا میں اپنی ساتھی چیچوں سے گزارش کروں گی کہ وہ لیکچر شروع کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کا تفسیری لیکچر سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر پانچ سے مخوض ہے آیت پیش کرتی ہوں بشیر اور نظیر کے طور پر پس ان میں سے اکثر نے مو پھیلیا اور وہ سنتے نہیں تفسیر صغیر میں اس کا تجمہ یہ ہے نیکوں کو خوشخبری دینے والی اور بدوں کو ہوشیار کرنے والی ہے پھر بھی ان میں سے اکثر نے اعراض کیا اور وہ اس کے سننے کو بھی تیار نہیں اس آیت مبارکہ میں جو بشیر اور نظیر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات ہیں جس کی تفسیر پیش خدمت ہے سورہود میں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ناموں بشیر اور نظیر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعبدو اللہ اننی لکم منہ نظیر و بشیر یہ قرآن کریم اس آیت پر مشتمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں اس کی طرف سے یقیناً یقیناً تمہارے لیے ہوشیار کرنے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں لفظ نظیر کے معانہ درانے والے اور ہوشیار کرنے والے کے ہیں اور بشیر کے معانہ بشارت دینے والے کے ہیں حضرت مسلم ععود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ انظار کا معانہ اس قسم کا ڈرانا نہیں ہوتا جیسے سامپوں یا شیروں سے ڈرائی جاتا ہے اس قسم کے ڈرانے کو ترہیب یا تخویف کہتے ہیں انظار لغت میں ہوشیار کرنے کے معنوں میں آتا ہے پس مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں تاکہ اپنے نفع کے پہلوں کو بھول نہ جاؤ اور نقصان کے پہلوں کو اختیار نہ کر لو اسی طرح بشیر کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں صرف تمہیں ہوشیار ہی نہیں کرتا بلکہ تمہاری ترقی کے سمان بھی ساتھ لائے ہوں حضرت مسیح مععود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک نظیر وہ ہوتا ہے جو خدا اس کے لئے تائیدی نشان جن میں ان کے مخالفوں کے لئے خوف ہو اوپر سے نازل کرتا ہے قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیر اور نظیر کے ناموں سے یاد فرمایا ہے حضرت خلیفہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تین مقامات ہیں اول تجھے ارسلنا بالحق کا مقام حاصل ہے دوم بشیر ہونے کا مقام حاصل ہے جن کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ایمان کی وجہ سے بچائے جاتے ہیں سوم نظیر کا مقام حاصل ہے جن کا تعلق ان بندوں سے ہے جو انکار کی وجہ سے تباہ کر دیے جاتے ہیں قرآن مجید میں آپ کا نظیر ہونا سورہ الفرقان میں بیان کیا گیا ہے آیت اس طرح سے ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدیہی لیکون للعالمین نظیرا وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے فرقان اپنے بندے پر اتارا ہے تاکہ وہ سب جہانوں کے لیے ہوشیار کرنے والا بن جائے حضرت مسلم ععود رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہوں گے بہت برکتو والا خدا ہے جس کا ظاہر و باطن ایک ہے اور تمام دنیا کے لیے مثال اور نمونے کے طور پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے چنا ہے تاکہ وہ تمام دنیا کے لیے نظیر بن جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے بشیر تھے اس لیے خدا تعالیٰ نے آپ کی برکات کو مجددین کے ذریعے سے تازہ بتازہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسیح موت کی بیست کی خوشخبری بھی سنائی سورة الجمعہ کی آیت نمبر چار وآخرین منہم لما یلحقو بہن کو ان خوشبخت لوگوں کی صداقت پر نشان ٹھہر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہوئی یہ خوشخبری پوری ہو چکی ہے سورة صباح میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نظیر کے ناموں سے پکارا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے تجھ کو تمام بدین و انسان کی طرف سے جن میں سے ایک بھی تیرے حلقہ رسالت سے باہر نہ رہے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو مومنوں کو خوشخبری دیتا اور کافروں کو ہشیار کرتا ہے لیکن انسانوں میں سے اکثر اس حقیقت سے واقف نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیر نبی تھے دنیا کی تمام اقوام آپ کی مخاطب تھیں آپ ہر زمانے کے لیے قیامت تک بشیر اور نظیر بنا کر بیجے گئے ہیں اس لیے کوئی شخص بھی آپ کی حلقہ رسالت سے باہر رہ کر خداوندی انعماعت اور برکات الہیہ کو حاصل نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم فضیلت کا ذکر حضرت مسلم عہود رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تجھے خالی اس لیے نہیں بیجا کہ لوگ تجھ پر ایمان لائیں بلکہ تو قیامت تک ہر زمانے میں بشیر اور نظیر ہوگا موسیٰ علیہ السلام بشک نبی ہیں مگر آج وہ کوئی بشارت اور انظار نہیں کر رہے ان کے کوئی ایسے احکام نہیں چاہ رہے جن کے انکار کی وجہ سے لوگوں پر عذاب نازل ہو یا جن کو ماننے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعماعت کے مورد ہوں ماننے کی وجہ سے فضل نازل ہونا اور انکار پر عذاب نازل ہونا اسی نبی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی نبوت جاری ہو پس فرماتا ہے ہم نے تجھے تمام لوگوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے مبوض فرمایا ہے ایسی صورت میں کہ صرف تیری نبوت پر ان کے لیے ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ تو ان کے لیے وشیر و نظیر بھی ہوگا جو لوگ تجھے مانیں گے ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوں گے اور جو انکار کریں گے ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا زمانے کے معود نے دنیا کو ہوشیار کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا ہے کہ دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا مگر خدا اس کو قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا آخر میں حضرت مسیح معود علیہ السلام کے اس شیخ کے ساتھ اپنی گزارشات کو ختم کرنا چاہوں گی صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہندر اندے ہر طرف میں آفیت کا ہوں حصار ازاکم اللہ ازاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بہت اچھا شکر الحمدللہ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں قواعد التجوید قواعد کی بنیاد اور وظاہر آج ہم حمزت الوصل کے بارے میں پڑھیں گے بعض الفاظ خالی علیف سے شروع ہوتے ہیں لیکن اس علیف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی استلاحاں یہ حمزت وصلی کہلاتا ہے ان کی ادائیگی کے آگے مزید تین اصول ہیں فتح کا اصول کسرا کا اصول دمہ کا اصول اور پھر آگے دمہ کا ایک اور زائد اصول ہے پہلے ہم فتح کا اصول لیکھ لیتے ہیں اگر خالی علیف کے بعد لام ساکین یا مشدد آئے تو پہلے جو فتح موجود ہوتی ہے اس کے اوپر یا خالی علیف پر ہمیشہ فتح آئے گی کسرا کا اصول دیکھ لیتے ہیں اگر دوسرے یا تیسرے حرف پر فتح یا کسرا ہو تو ساتھ والی جو خالی علیف ہوگی اس کے نیچے کسرا آئے گا خالی علیف کے نیچے اسی طرح دمہ کا اصول ہے اگر پہلے متحرکہ پر دمہ ہو تو جو خالی علیف ہے اس کے اوپر دمہ ہوگی یہاں ہم امثال کے ذریعے بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ اگر خالی علیف کے بعد لام لام ساکین یا مشدد ہو تو اس سے پہلے جو خالی علیف ہوگی اور اگر اس کو ہم ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو خالی علیف کے اوپر ہمیشہ فتح آ جائے گی یہاں پر ایک سکون کی مثال ہے اور یہاں پر ایک مشدد حرف کی مثال ہے کہ اگر اس کے ساتھ والا جو پہلے جو علیف ہے جو خالی علیف ہے اگر وہ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اگر لام لام یا لام ساکین یا لام مشدد موجود ہوگا تو علیف کے اوپر فتح آ جائے گی اسی طرح کسرا کا اصول ہے کہ اگر دوسرے یا تیسرے حرف کے اوپر فتح یا کسرا ہوگی تو خالی علیف کے نیچے ہمیشہ کسرا آ جائے گی یہاں پر امثال موجود ہیں کہ فتح ہے نیچے کسرا ہے اسی طرح فتح ہے تشتیدلہ لفظ پر تو نیچے کسرا ہے اسی طرح کسرا ہے تو نیچے پھر کسرا ہی آئے گی خالی علیف کے نیچے کسرا ہی آئے گی دمہ کا اصول ہے کہ اگر پہلے متحرک حرف پر دمہ ہوگی جیسے یہاں پر موجود ہے لام کے اوپر دمہ ہے تو اگر خالی علیف ہے اور لام کے اوپر دمہ ہے تو خالی علیف کے اوپر بھی دمہ ہی آئے گی اس کے اصول ہم یہ تین اصول ہم نے دیکھے ہیں کہ فتح کا اصول ہے کہ لام ساکین یا لام مشدد اگر ہوگا تو خالی علیف کے اوپر فتح آئے گی اسی طرح کسرا کا اصول ہے کہ اگر دوسرے یا تیسرے حرف پر یا پہلے متحرک حرف کے اوپر فتح یا کسرا موجود ہوگی تو خالی علیف کے نیچے کسرا آئے گی اسی طرح دمہ کا اصول ہے کہ اگر پہلے متحرک حرف کے اوپر دمہ موجود ہے تو خالی علیف کے اوپر دمہ ہی آئے گی لیکن دمہ کا ایک زائد اصول بھی ہے جو کہ تحسین القرآن کے پیش نمبر 155 پر تفصیل سے اس کی مضاحت موجود ہے بعض الفاظ کیا پہلا متحرک حرف مدموم ہے تاہم عربی قواعد کے بعض خاص اصولوں کی وجہ سے ان الفاظ پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ ان کا اپدائی حرف ہمیش شاہ حمزہ وصلی مقصور ہی پڑھا جائے گا اگر پہلے متحرک حرف پر دمہ ہو تو خالی علیف پر خاص اصول کی وجہ سے کچھ مقامات پر کسر آئے گا ان کی کچھ امثال موجود ہیں جو کہ یہ یہاں پر ہیں چپکر نمبر اور آیات نمبر یہاں پر لکھی گئی ہیں یہ صرف جو الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں کسرہی علیف کی نیچے جو ہے کسرہی آئے گی یہاں پر دمہ نہیں آئے گی اگر جہاں درزل الفاظ کا پہلا متحرک حرف مضموم ہے تاہم عربی قواعد کے بعض خاص اصولوں کی وجہ سے ان الفاظ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ ان کا اپدائی علیف حمزہ وسلی مقصور ہی پڑھا جائے گا صرف یہی وہ الفاظ ہے کہ ان کو بس یاد رکھ لیا جائے تو ان کے اوپر وہ اطلاق نہیں ہوتا کہ یہاں پر دمہ نہیں علیف پر دمہ نہیں آئے گی علیف کی نیچے کسرہ ہی آئے گی وہ باقی تمام جو حروف ہیں جو خالی علیف ہوں گے اگر پہلا متحرک حرف دمہ ہوگا تو اس کے اوپر دمہ ہی آئے گا قواعد کی دہرائی کر لیتے ہیں اہم نقاط حمزہ ہر وہ علیف جس پر فتحہ دمہ کسرہ یا سکون کے علامت ہو وہ دراصل حمزہ ہے جو کہ علیف کی شکل میں لکھا جاتا ہے اس سے حمزہ علیف کہتے ہیں جس کی یہ مثالیں موجود ہیں یہ علیف کی نیچے کسرہ ہے دمہ ہے فتحہ ہے اسی طرح سکون کے علامت ہے عربی الفاظ کی شروع میں بعض اوقات شروع میں بعض اوقات علیف ہوتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو یہ علیف ساکت ہو جاتا ہے یعنی پڑھنے میں نہیں آتا جیسے کہ مثال موجود ہے کہ القدوس ہے اس سے پہلے علیف موجود ہے اور اس سے پہلے اگر کوئی حرف آ گیا ہے تو یہ علیف نہیں پڑھا جائے گا یہ ساکت ہو جائے گا اور پڑھیں گے المالک القدوس حمزہ تلوصل اگر لفظ کو علیدہ پڑھنا ہو تو شروع کا علیف حمزہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے یعنی اس پر حرکت آ جاتی ہے اب اس کو اگر علیدہ پڑھنا ہے تو علیف کے اوپر حرکت آ جائے گی کیونکہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ لام موجود ہے لام ساکین موجود ہے تو اس کے اوپر فتح آ جائے گی اور اس کو پڑھیں گے القدوس ہو اس ساکت ہونے والی علیف کو حمزہ وصلی ملانے والا حمزہ کہتے ہیں اس کی مزید دیکھ لیتے ہیں فتح کا اصول ہے اگر خالی علیف کے بعد لام ساکین یا لام مشدد آئے تو علیف پر ہمیشہ فتح آئے گی لام یا لام ساکین یا لام مشدد اگر آئے گی تو خالی جو علیف ہوگا اس کے اوپر فتح آئے گی اسی طرح کسرہ کا اصول ہے خالی علیف اگر دوسرے یا تیسرے حرف پر فتح یا کسرہ ہو تو علیف پر کسرہ آئے گی دمہ کا اصول دیکھ لیتے ہیں اگر پہلے متحرک حرف پر دمہ ہو یہاں پر دیکھ لیے نوٹ اگر پہلے متحرک حرف پر دمہ ہو تو خالی علیف پر خاص اصول کی وجہ سے کچھ مقامات پر کسرہ آئے گی لغت وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا رکنا تجویر کی روح سے وصل دو لفظوں کو ملا کر پڑھنا یعنی سانس رو کے بغیر وقف کا مطلب ہوتا ہے کلمے کے آخری حرف پر سانس اور آواز کو روکنا آپ قواہد کی مشک کر لیتے ہیں تو میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کسی ایک متعلیمہ کو مائک دیجئے پریس جی سیکس تری تری تیو تیو اسلام علیکم جی والکم سلام ورحمت اللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن good الکم ال مالک اعجم اچھے یہ ابھی یہ وعدی علیت حالے سائل بڑھنی پڑھنے علیت فتح ہے یہ وعدی علیت پڑھنے یہ وعدی پڑھنی جی نیچے یہ جو جی اللہ 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 جی اللہ 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 جی ٹھیک آپ صرف یہ پڑھتے لیں کیونکہ نیچے تو خود سے منطن کے ہوئے نا آپ یہ وعدی لائن صرف پڑھتے جائیں جی ٹھیک مجھے ساکم اللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ جی آگے بھی پڑھنے اعلام جی اتقو اقدلو اتلو جی اب آپ مجھے بتائیں کہ تھوڑا سی بزاہت کریں گی جی جی ضرور جی جو علیف اور لام آرہا ہے تو ہم علیف کے اوپر فتح لگا کے پڑھیں گے کیونکہ علیف اور لام کٹھا آرہا ہے تو علیف کے اوپر فتح ہی لگے گی جی ٹھیک ہے جی اگر لام پہ سکون یا تشتید ہو تو علیف کے اوپر سکون نہیں پھر بھی اگر علیف کٹھا آرہا ہے تو پھر فتح ہی لگے گی اگر خالی علیف ہے تو جو دوسرے مطلب یا تیسرے لفظ پہ جو ہوگی اس کی حرکت دے کے ہم پڑھیں گے کہ فتح لگے گی یا دمہ لگے گی یا کسرہ لگے گی ہاں جی اگر ہاں جی بتائیں اگر دوسرے یا تیسرے حرف کے اوپر فتح یا کسرہ ہوگی جی دوسرے یا تیسرے حرف پر اگر فتح ہوگی خالی علیف کے صورت میں تو پھر کسرہ ہی لگے گی اگر فتح ہوگی تو کسرہ ہی لگے گی اگر دمہ ہوگی تو پھر دمہ لگے گی جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کی ان مطلب کے کسرہ ہی لگے گی وہ ہمیں پھر جیاد کرنے پڑیں گے جی جی ماشاءاللہ الحمدلکل چھیک ہے جی اید منٹ پلیس کسی اور کو مائک کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی بلیس شروع کیجئے تعاوض کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن چھیک ہے پڑھنے 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 کیونکہ میں نے پہلے نیچے سے پہایا چھیک ہے پڑھنے الرحمن الملیک اعلام اتقو اقتل اتقو اتقو الحمدللہ چھیک ہے اشھا اللہ اچھا بڑا حمدللہ چھیک ہے امن پیس کسی اور کو مائک دیجے پیس جی سکس three one zero four السلام علیکم ورحمت اللہ جی والکم سلام ورحمت اللہ جی پیش شروع کیجئے تعاوض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے جی یہ سکتا ہے جی اللہ جی السلام ارجع احبت اسجد اسکر سکتا ہے جی الحمدللہ ماشاءاللہ جی ایڈمن پیس کسی اور کو مائک دیجئے ایک اور بات میں پوچھو جی جی پوچھیں آپ نے پتا ہے تھا کہ جو ٹیلی گرام گروپ ہے اس میں آپ ڈال کی ہیں چیزیں تو وہ اس میں میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا مگر کہاں پر وہ مجھنگ لے گا آپ کا یہ اچھا ایک سکر آپ ایمیل میں آتا ہے لنک کا جب آپ کو ریمائنڈر ایمیل پیشتے ہیں اس کے اندر لنک ہوتا ہے آپ نے لنک کے تھو اس کو کیا نہیں لنک کے تھو تو نہیں کہ میں نے دون لوڈ کیا آپ جو ریمائنڈر ایمیل ہے اس کو چیکیجے اس میں لنک ہوگا اس پہ جب پریں گی نکلک کریں گی تو آپ آتومیٹک آج جائیں گی ہمارے اس گروپ میں ٹھیک ایمیل چیک کیجے اپنی ریمائنڈر ایمیل جزاکم اللہ بہت شکریہ جی پلیس ایدمیل کسی کو مائک دیجئے جی سیکس تری چھوڑ سیفن اسلام علیکم جی والکم سلام و رحمت اللہ جی پلیس شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک الرحمن اللہزی ارجع اعلم اتقو ادخل اقتل اتقل بزاکم اللہ بہت شکریہ الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں سرحہ میم اسجدہ پر قوائد کی مشق کے لیے اور آج جو ہماری آیات ہیں وہ ففٹی ون سے ففٹی فائف تک ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج ہماری سرحہ میم اسجدہ کا ایک دور مکمل ہونے جا رہا ہے جو کہ ففٹی فائف آیات پر مشتمل ہے اور اب میں مجھے گزارش کروں گے کہ بریک آؤٹ کروں کی طرف سب کو لے کے چل گئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جزاکم اللہ وین رو میں دوبارہ آنے کے لیے آپ سب متعلیمات کا بہت شکریہ کلاس میں حاضر ہونے کے لیے الحمدللہ کلاس بہت اچھی رہی ہے اگلی کلاس انشاءاللہ بروسانوار کو 23 اکتوبر 2023 کو منقض ہوگی ہم سب کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ موسیقی